موسیقی میں نے کہا میں اس مثال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یقین ہے اس کے بعد تم اپنی بحالی اور دلدار حسین کی چھٹی کے حوالے سے ساری بات سمجھ جاؤ گے میں نے لمحاتی توقف کرکی ٹھٹولنے والی نظر سے اس کے چہرے اور آنکھوں کا جائزہ لیا جب وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے سلسلہ پیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کسی زمانے میں ایک گوڑا بادشاہ وقت کے استعمال میں تھا جب وہ گوڑا بودھا ہو گیا اور آئے دن بیمار رہنے لگا تو ایک دوسرے درباری گوڑے نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ وقت کا دل جیت کر اس کے تصرف میں آ گیا اس انقلابی تبدیلی پر گوڑے گوڑے کا دل ٹوٹ گیا جب وہ بادشاہ کے استعمال میں نہ رہا تو دربار کو خیر بات کہہ کر جنگل میں آ گیا بادشاہ کا ذاتی گوڑا ہونے کے ناتے اس کی جو عزت و تقریمت تھی جب وہ باقی نہ رہی تو اس نے کنارہ کشی ہی میں بہتری جائے جنگل میں وہ دل برداشتہ اور بے کل سا گھوم رہا تھا کہ ایک شیر کی اس پر نظر پڑ گئی اس نے گوڑے کو اداس اور دل شکستہ دیکھا تو ہم دردانہ انداز میں استفسار کیا کیا ہو گیا بھئی ایسے مریل مریل سے کیوں ہو رہے ہو گوڑے کو شیر کی دوستانہ رویے پر بڑی حیرت ہوئی حملہ آبر ہونے کے بجائے وہ اس کی خیر و آفیت دریافت کر رہا تھا بہرحال گوڑے نے دل گرفتہ انداز میں اسے اپنی بپتہ سنا دی شیر نے اس کی دکبری کہانی سنی تو تسلی آمیز انداز میں بولا یار پریشان کیوں ہوتے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہو جائے گا شیر انکل گوڑے نے چکنہ انداز میں شیر کی طرف دیکھا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اس الیک سلیک اور حال احوال پرسی کے دوران گوڑے نے شیر پر بڑی محتاط نظر رکھی ہوئی تھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ امکان مجود تھا کہ شیر اسے باتوں میں لگا کر کہیں نرخے پر جبٹہ نہ مار دے اس کی یہ سوچ این فطری تھی شیر نے اس کے خدشات کے جواب میں کہا یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن میں اسے تمہارے لیے آسان بنا سکتا ہوں وہ کیسے گوڑے کی حیرت کی انتہا نہ رہی تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا شیر نے دوٹوک انداز میں کہا گوڑے نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر بولا ٹھیک ہے شیر انکل بتاؤ کرنا کیا ہوگا شیر پرسرار لہجے میں گوڑے کو اپنی منصوبے سے آغا کرنے لگا کچھ ہی دیر بعد شیر کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس طرح حاضر ہوئے کہ گوڑے اور کمزور گوڑے کی چھب ہی مرانی تھی وہ کسی نوجوان اور طاقتور گوڑے کے مانین چل رہا تھا شیر اس کے ساتھ ساتھ گستہ ہوا جا رہا تھا سب سے لطف والی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ گوڑے نے شیر کا کان اپنے موں میں دبا رکھا تھا دیکھنے میں یہ تاثر ابر رہا تھا کہ گوڑے صاحب شیر کو کسی مریل چوہے کے مانین گسیرتے ہوئے دربار میں لا رہے ہیں اس موقع پر شیر نے بڑی لا جواب اداکاری کی اور ہر لمحے خود کو مجبور اور لاچار ظہر کیا اس منظر نے بادشاہ وقت اور اس کے درباریوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا گوڑے کے روب دب دبے اور طاقت نے وہاں مجود تمام لوگوں کو سانس رکنے پر مجبور کر دیا اس پرفارمس میں ماسٹر پیس بغار لانے کے لیے گوڑے نے شیر کو بادشاہ کے سامنے پہنچا کر اپنی گریفت سے آزاد کر دیا شیر نے سکھ کی سانس لی اور اہم طلب نظروں سے گوڑے کی جانب دیکھنے لگا گوڑے نے تو حکمانہ لہجے میں کہا چلو باغو یہاں سے اب اگر تم نے جنگل میں کوئی مستی کی یا کسی کمزور جانور پر ہاتھ اٹھایا تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی سات نسلیں گنجی پیدا ہوں گی شیر نے سراسیما نگاہ سے گوڑے کو دیکھا اور اسواق میں گردن ہلائی اور دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا اس ناقابل یقین منظر نے بادشاہ وقت کو بڑا متاثر کیا وہ گوڑے کی شہزوری اور روبو دب دبے کو مان گیا چنانچہ اگلے ہی لمحے وہ مسکورہ گوڑے کو اس کی سابق پوزیشن پر بحال کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی سازشی گوڑے کی چھوٹی کر دی گئی یہاں تک بیان کرنے کے بعد میں نے گہری سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا جس طرح گوڑے نے شیر کی پلانمک کے مطابق عمل کیا اسی طرح اگر تم بھی میرا کہا مان لو تو میں کوشش کر کے تمہیں علی نواز کی آنکھ کا تارہ بنا سکتا ہوں پھر سازشی دلدار حسین کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی وہ حیرت مصررت اور تیسس کے ملے جوریت آسلات کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھاندار صاحب بات کچھ کچھ سمجھ میں آتو رہی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے نہ تو آپ شیر ہیں نہ ہی میں گھوڑا پھر یہ ڈراما کیوں کا رچائے جائے گا اس بات سے میرا ذہن الج رہا ہے یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو میں نے سپارٹ لہجے میں کہا بس تم میری ہدایات پر چپ چاپ عمل کرتے جاؤ باقی میں اس محال لوں گا لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا اس کی الجن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا میں نے اچھو کے ساتھ جس نفسیاتی کھیل کا آغاز کیا تھا اب اس کے اختتامی مراحل آن پہنچے تھے کسی لوہار کی زبان میں لوہا گھرم ہو چکا تھا میں نے رازدارانہ انداز میں کہا اچھو علی نواز کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اببا جی کی قبر کو کس نے کس مقصد کے لیے کھولا تھا میں اسی مشن پر کام کر رہا ہوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چودری علی نواز کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں کہ میں نے تمہاری مدد اور نشاندہی سے اس چور کا سراغ لگا لیا ہے جس نے چودری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی تھی لیکن میں تو اس چور اور پتھری والے بکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بے ساختہ بول اٹھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے اس کی کوتے گجائی اچانک سلم ہو گئی ہو میرے لیے اتنا ہی کافی تھا میں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا اچھو تم کس پتھری والے کون سے بکس کا ذکر کر رہے ہو جج جی کچھ نہیں وہ گھڑ بڑھا کر رہ گیا پھر سہمی ہوئی الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہو اب تک اچھو سے میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں کسی بھی حوالے سے بکس کا ذکر نہیں آیا تھا میں نے صرف چودری رب نواز کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا تذکرہ کیا تھا جس کے جواب میں اچھو نے اپنی مکمل لاعلمی کا اظہار کیا تھا میرے پھیلائے ہوئے نفسیاتی جال میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زبان سے خود بخود بکس کا لفظ پھسل گیا تھا اور یہ لفظ بھی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کوئی پتھری بھی جڑی ہوئی تھی اچھو نے بے ساختی میں چور اور پتھری والے بکس کے الفاظ استعمال کیے گویا اس انکشاف نے میرا کام بہت آسان کر دیا اب میں اس کی جان چھونے والا نہیں تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اچھو یہ جی کچھ نہیں سے کام نہیں چلے گا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تم مجھے بتاؤ یہ پتھری والے صندوق یا بکس کا کیا قصہ ہے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمدار ہوئے جیسے وہ غلط بیانی کے لیے کوئی فوری بہانہ تلاشنے کی کوشش میں ہو میں نے گھوٹی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں جانکا اور سر سراتی ہوئی آواز میں کہا اچھو اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے کسی رعائت کی توقع نہ کرنا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں شرافت سے بتا دو پتھری والے بکس سے تمہاری کیا مراد تھی میرے دو ٹوک انداز نے اسے دہلا کر رکھ دیا ان نمہات میں وہ مجھے نپائے رفتن نجائے ماندن ایسی قیفیت میں دکھائی دیا میں نے ادھر قبرستان میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ چور نے بڑے چودری صاحب کی قبر کو خود کر لکڑی کا کوئی بکس نکال لیا ہے اسی لیے میری زبان سے بکس والی بات نکل گئی اچھو کے کھوکڑے عرفات سے واضح تھا کہ وہ دروگ گوئی سے کام لے رہا تھا چوبی بکس کی چوری والی بات ابھی تک میرے چودری علی نواز اور گورکن حیات بکس کے درمیان تھی میں نے قدر سخت لہجے میں اچھو سے پوچھا بکس والی بات تم نے قبرستان میں کس سے سنی تھی جی اب یہ تو مجھے یاد نہیں وہ کمزور سے لہجے میں بولا میں نے بدستور اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہا اچھو کوئی بات نہیں اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلانے کی کوشش نہیں کروں گا یہ حقیقت ہے کہ چودری رب نواز کی قبر کو خود کر وہاں سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بکس نکالا گیا ہے چودری علی نواز کو اسی بکس اور مذکورہ چور کی تلاش ہے میرے خیال میں تمہاری مدد کے بغیر یہ تلاش ممکن نہیں مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس بکس اور چور تک پہنچا دوگے کیونکہ مذکورہ پتھری والے بکس کے بارے میں تم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس نے کہنا شروع کیا بکواس پاند کرو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے کڑک کر کہا تم بڑے چودری کے بہت قریب رہے ہو لہٰذا اس بکس کے حوالے سے تمہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے چودری علی نواز صرف اتنا جانتا ہے کہ مذکورہ بکس میں کوریشمی رومال رکھا ہوا تھا جو اس کی ماں سابرہ بی بی کی نشانی تم نے پتھری والے بکس کا ذکر کر کے اس کیس کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا ہے بتاؤ پتھری کا کیا قصہ ہے میری بات کا یقین کریں جناب وہ منت آمیز لہچے میں بولا میں کسی پتھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ تو بس بیسے ہی میری زبان سے نکل گیا تھا ٹھیک ہے چوب میں سمجھ گیا ہوں شرافت کا رویہ تمہاری طبیعت سے لگا نہیں کھاتا میں نے سنسناتے ہوئے لہجی میں کہا اس لیے اب میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا مجھے جو بھی پوچھنا ہوگا وہ تمہاری زبان سے پوچھوں گا وہی زبان جو پتھری کے معاملے میں بس ایسے ہی پھسل گئی تھی وہ مو سے کچھ نہیں بولا الجن آمیز ڈری سہمی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا میں نے آواز دے کر حوالدار حیدر علی کو اپنی کمرے میں بلا لیا اور اچھو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا یہ آج کے دن ہمارا مہمان ہے اسے ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر مدارت کرو مجھے پتا چلا ہے اس کی زبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے لہٰذا ایسی ڈیشوں سے اس کی توازے کرو کہ زبان خودکار انداز میں چلنے کے قابل ہو جائے تم میری بات سمجھ رہے ہونا بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب حیدر علی کسی کساب کی مانین اچھو کی جانب بڑھتے ہوئے بولا آپ بے فکر ہو جائیں میں اس کی زبان کا بڑا شافی علاج کروں گا اگر یہ بولنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں اسے گدی سے کھینچ کر وہاں نئی زبان فٹ کر دوں گا جو صرف سچ بولے گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولے گی اچھو کے چہرے کے تاثرات اور بدن کی حرکات سے دہر ہوتا تھا کہ وہ حیدر علی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں لیکن حیدر علی نے ایک ذرہ ریائط کیے بنا اسے کالر سے دبوچا اور بدردے سے دکیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا یہ محاورہ ہر دور میں قابل استعمال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس روز قبرستان میں چچک زدہ اچھو کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھوت سے کم نہیں اسی لیے میں اس کی تلاش میں تھا پھر آج جب وہ مجھے میسر آ گیا تو میرے نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ لاتوں کا مطمنی ہے لہٰذا میں نے اسے حیدر علی کے حوالے کر دیا تھا جو کہ نتیجہ خیز ثابت ہوا سرکاری مہمانداری کا جسمانی لطف اٹھانے کے بعد شام سے تھوڑی دیر پہلے اچھو نے مذکورہ بکس کی چوری کا اقرار کر لیا تھا اس نے چودری فیاض آوان کی امام پر چودری رابنواز کی قبر کھول کر وہ بکس نکالا تھا اور اسے رستم آباد پہنچا دیا تھا خود کو چھپانے کے لیے اس نے پورے بدن کو ایک سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا جب بھی مائی سوگی نے اسے کوئی موتا سمجھا تھا اس نے مائی سوگی کے دلکے پر پاؤن دوئے اور چھوٹی نہر کی جانب بڑھ گیا یہاں نہر کے کنارے خانہ بزوشوں نے جگیاں ڈال رکھی تھیں انہی جگیوں میں اچھو کا ایک ساتھی اس کا انتظار کر رہا تھا جب اچھو مذکورہ بکس کو لے کر ایک مخصوص جگی میں پہنچا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا انایت نامی وہ بندہ رستم آباد کا رہنے والا تھا اور اچھو کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا اگلے ہی لمحے انایت اور اچھو رستم آباد کی طرف روانہ ہو گئے جب حوالدار حیدر علی اچھو کو تیار کر کے میرے پاس لائیا اور اس کے اقبالی بیان کے بارے میں بتایا تو میں نے اچھو سے پوچھا سابرا بی بی نے اپنے خامن چودری رب نواز کو کڑے ہوئے رومال کی شکل میں جو نشانی دی تھی اس کا فیاض آوان سے کیا تعلق فیاض آوان نے وہ بکس کیوں چوری گرائیا ہے میرے سوال کے جواب میں اچھو نے جو تفصیل بیان کی اس نے پتھری والا معمہ حل کر دیا تھانے دار صاحب اچھو نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا وہ بکس دراصل دو حصوں والا ہے اوپری حصے میں واقعہ ایک ریشمی رومال رکھیا ہوا تھا جو آوان صاحب کے کسی کام کا نہیں انہوں نے زافرانی پتھری کو حاصل کرنے کے لیے وہ بکس چوری کر رہا ہے یہ پتھری اس بکس کے نیچے والے خفیہ حصے میں موجود تھی اوپر والے حصے میں ایک مخصوص کیل لگی ہوئی ہے جس پر دباؤ ڈالنے سے نیچے والا حصہ پل جاتا ہے چودری علی نواز بکس کے خفیہ خانے سے واقعہ نہیں تھا ورنہ وہ ضرور اس میں جانگ کر دیکھتا میں چودری صاحب کے بہت قریب رہا ہوں لہٰذا بکس کا راز مجھے معلوم تھا اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال داگ دیا لیکن اس پتھری میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے حاصل کرنے کے لیے فیاض آوان نے چودری رب نواز کی قبر خودوا ڈالی وہ ایک کرشماتی پتھری ہے جناب اچھو ہچکچاتے ہوئے بولا ایک سنیاسی بابا نے یہ پتھری چودری صاحب کو تحفے میں دی تھی کیا وہ پتھری پارس پتھر ہے وہ پارس پتھر سے بھی آگے کی چیز ہے جناب اچھو نے پر اسرار انداز میں بتایا پارس پتھر کو چھونے والی چیزیں تو سونا بن جاتی ہیں مگر اس زافرانی پتھر کے خوبی یہ ہے کہ وہ مردے میں بھی جان ڈال دیتی ہے بڑے سے بڑا مرد بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پتھری کو چاٹ لے تو وہ خلوت کے میدان میں جوانے رنا بن جاتا ہے آپ میری اس بات سمجھ رہے ہیں نا آپ اس پتھری کو جادو کی چھڑی سمجھ لیں جناب ہم میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی میں چودری ربنواز کی طبیعت کی جولانیوں سے واقف تھا یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ خاصہ سنگین اور رنگین مزاج واقع ہوا تھا اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کے قصے بھی میری سماعت تک پہنچتے رہتے تھے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بھرم کسی زافرانی پتھری کا رہین منت تھا جو کسی سنیاسی بابا نے اسے عطا کر رکھی تھی میں نے اچھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اچھو اگر میں تمہارے کہے کوئی سچ معلوم کہ یہ پتھری واقعی حیرت انگیز خوبیوں کی مالک ہے کیا تم نے اس پتھری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے میں نے اسے بڑے چودری صاحب کے پاس کئی مرتبہ دیکھا تھا جناب اس نے جواب دیا اس کے رنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اب ذرا اس کا سائز بیس سننے وہ لمحے بر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا اس پتھری کی لمبائی چار انچ چھوڑائی ڈیڑھ انچ اور مٹائی صرف آدھی انچ ہیں میں نے پتھری کی جو خصوصیت بیان کی ہیں وہ مجھے چودری صاحب کی زبانی پتا چلی تھی بوقت ضرورت سے دس پندہ منٹ پہلے اس پتھری کو تھوڑی دیر کے لیے چاٹنا یا چوسنا پڑتا ہے اس پتھری کی حیط انگیز اثرات دورانے خون میں ایک طوفان پیدا کر دیتے ہیں اور رگو پیم میں بجلیاں سی کونڈنے لگتی ہیں پتھری کو استعمال کرنے والے مرد پر ایک ہجانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور میں کیا بتاؤں جناب آپ سمجھدار ہیں خود ہی اندازہ لگا لیں اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا میں پتھری اور اس کے جادوئی اثرات کی تہہ میں پہنچ چکا تھا اس کے ساتھ ہی چودری رب نواز کے بڑھاپے کی جوا مردی بھی مجھ پر آشکار ہو گئی لیکن ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے میں نے اپنے سامنے کھڑے اچھو سے پوچھا کیا اس پتھری کے راز سے چودری علی نواز واقف ہے میرا خیال ہے اسے یہ راز معلوم نہیں ہے اچھو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا اگر علی نواز کو پتھری کے کرشماتی اثرات سے آگاہی ہوتی تو وہ اپنے باپ کی موت کے فوراں بعد پتھری کی تراش اور جستجو میں لگ جاتا اور لکڑی کا بکس اس کی کوشش کا خاص نشانہ بنتا اسے یقین ہی نہ آتا کہ محض سابرہ بیوی کی ایک نشانی کو اپنے ساتھ دفن کرانے کے یہ چودری رب نواز نے اس سے خوش کا اظہار کیا تھا اگر علی نواز کو پتھری کے حوالے سے ذرا بھی سنگن ہوتی تو وہ مذکورہ بکس توڑ کر اس کی ایک ایک سوت جگہ کا معاینہ کرتا اچھو کی بات میں وزن تھا وہ مرد کی فطرت کے این مطابق اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا میں اس کے دلائل کو جڑلا نہیں سکتا تھا لہٰذا میں نے اس سے دریافت کیا اچھو یہ بتاؤ رستم آباد کے چودری فیاز آوان کو اس عمر میں رستم بننے کا خیال کیسے آگیا میرا مطلب ہے اسے جادوی پتھری کی بارے میں کیسے پتا چلا میری معلومات کے مطابق مرہوم چودری رب نواز نے چوہتر سال کی عمر پائی اور فیاز آوان اس وقت ساٹھ کے پیٹے میں تھا اچھو نے بڑی رسام سے جواب دیا اس کے انداز میں ایک خاص نویت کی ہے چاہٹ پائی جاتی تھی وہ جی بات رسل یہ ہے کہ جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو یہ رازت بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہاں ہاں بتاؤ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں میں نے حوصلہ افضائی کرنے والے انداز میں کہا تم جتنا زیادہ بولوگے اپنی سزا میں اتنی ہی کم ہی کروگے وہ قدر مطمئن انداز میں بتانے لگا بڑے چودری صاحب کو اس بازار میں جانے کا بھی شوق تھا وہ شما نامی ایک تواف کے دیوانے ہو گئے تھے اور اسے دل کی باتیں بھی بتانے لگے تھے اس پتھری کا راز ایک نازک موقع پر چودری صاحب کی زبان سے پسل کر شما کی سما تک پہنچ گیا فیاز آوان بھی اس کوچے میں آتا جاتا رہتا تھا جب شما سے اس کی قربت بڑی تو پتھری کا راز اس کی جادداش تک رسائی حاصل کرنے میں کام جاب ہوں گیا پھر فیاز آوان پتھری کے حصول کے لیے ہاتھ پام مارنے لگا وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا اور دو تین گہری سانسیں نہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا چودری صاحب کے آخری دنوں میں مجھے ان سے الگ کر دیا گیا تھا یہ بات فیاز آوان کو پتا چلی تو اس نے اپنا ایک خاص بندہ بیج کر مجھے رسطم آباد بلائا میں انعائد کے ساتھ آوان صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے میری خوب خاطر توازے کی اور بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا خاص آدمی بنا کر رکھنے کو تیار ہے میں بخشی پر کو چھوڑ کر رسطم آباد چلا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے آوان صاحب کا ایک کام کرنا ہوگا وہ کام تھا پتھری کا حصول یہ کام دیکھنے میں ایک طرح سے ناممکن تھا کیونکہ اب حویلی میں میری عام دورافت نہیں رہی تھی لیکن وہ کیا کہتے ہیں جب قدرت مہربان تو گدہ پہلوان اس نے تھوڑا توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا میں نے آوان صاحب سے کوش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا لہذا پتھری کے حصول کی تگو دو میں لگ گیا انہی دنوں چودری صاحب کا انتقال ہو گیا اور میری خوش قسمتی کے کسی طرح مجھے پتا چلا کہ ان کی میت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکس بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ بڑے چودری صاحب کی وسیعت کے مطابق جس بکس کو ان کی قبر میں دفن کیا جا رہا ہے وہ وہی بکس ہے جس کے نچلے خفیہ خانے میں وہ تلسماتی پتھری چھپا کر رکھتے تھے اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اندازہ تو میں نے بہت خوبی لگا لیا ہے اچھیو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن تمہاری خوش قسمتی اور بد قسمتی کا میں بعد میں فیصلہ کروں گا تم یہ مت سمجھنا کہ فیاض آوان کے حوالے سے میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا اس معاملے کی پوری تفتیش ہوگی اس سلسلے میں میں ابھی رستم آباد روانہ ہو رہا ہوں آپ اپنی تسلیق کر لیں جناب وہ پر اعتماد لہجے میں بولا میں نے آپ سے ایک لفظ کی غلط بیانی نہیں کی میں نے اچھو کو حوالدار حیدر علی کے حوالے کرتے ہوئے تاقید کی اسے حوالات میں بند کر دو میں رستم آباد جا رہا ہوں اس کی قسمت کا فیصلہ وہاں سے واپسی پر کیا جائے گا حیدر علی نے میرے حکم کی فوراں تعمیل کر دی اس شام تو نہیں البتہ آئینہ روز میں علی صبح رستم آباد پہنچ گئے اور فیاض آوان سے ایک پرپور مراقعات کی جب اسے پتا چلا کہ پتھرے کی کارکردگی اور چوری کا راز افیہ ہو چکا ہے اور اچھو اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے تو اس کے لیے فرار کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئی میں نے اسے راستگوئی پر مجبور کرنے کے لیے یہ ٹراوا بھی دیا کہ رستم آباد کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ایس پیس اور آئی جی صاحب کو اس معاملے سے آغا کر دیا ہے لہذا چودری فیاض آوان کے ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے مجھے انگلی کو ٹیڑا نہیں کرنا پڑا وہ پولیس کے عالی افسران کے نام سن کر ایک دم لائن پر آ گیا تھا دوپہر کے بعد میں تلسماتی پتھری والے منقش بکس کو لے کر تھانے آ گیا اچھو کی گرفتاری والی خبر چودری علی نواز سے چھوپی نہیں رہ سکی تھی وہ تھانے میں میرا منتظر تھا رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے کہا ملک صاحب آپ کے چہرے کی رونک اور اعتماد سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس بکس کو حاصل کر لیا ہے اور اچھو کی گرفتاری اسی سلسلے کی کڑی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اس بکس کی اصلیت سے تم بے خبر کیوں تھے یا یہ کہ تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کیا آپ کون سے حقیقت اور اصلیت کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے نہایت مقتصر الفاظ میں اس کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اس بکس کی چوری کی رودات سنائی اور اس سلسلے میں اچھو اور فیاض آوان کے کردار کو اجادر کیا میری بات سننے کے بعد وہ حق کا بکہ رہ گیا اور تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا مجھے تو اس پتھری کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اببا جی نے امی جی کی نشانی وہ بولتے بولتے ٹھہرا پھر نہایت ہی رازارانہ انداز میں درخواست کی ملک صاحب کیا میں اس زافرانی پتھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں میں نے بکس کو مخصوص انداز میں کھول کر چودری علی نواز کی خواہش پوری کر دی وہ حیرت بری نظر سے مذکورہ پتھری کو دیکھتا رہا پھر رال ٹپکانے والے انداز میں پوچھنے لگا اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو شاید یہی سوال کرتا آپ اس پتھری کا کیا کریں گے ملک صاحب میں اسے بحق سرکار ضبط کر کے مطلقہ افسران کے حوالے کروں گا میں نے کہا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے اس کی رگے ہرس پھڑک اٹھی کسی سنیاسی نے یہ پتھری اببا جی کو توفے میں دی تھی میں اببا جی کا وارث ہوں ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے پر میرا حق بنتا ہے لہٰذا یہ پتھری مجھے ملنی چاہیے وراست کے اصول کے تحت تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو علی نواز لیکن اس پتھری کے ساتھ ایک پچیتگی ہے لہٰذا تم اس کی آس میں اپنا بلڈ پریشر نہیں بڑھاؤ یہ تمہیں کسی بھی صورت ملنے والی نہیں کیا پچیتگی ہے اس کے ساتھ وہ جذباتی لہجے میں بولا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا اول تو تمہارے باپ نے اس پتھری کو بکس کے تیخ خانے میں چھپا کر اسے منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کی بڑی اہمیت ہے یہ اس کا ترکہ نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے اس نہائی تھی رازداری اور خاموشی کے ساتھ چودری رب نواز نے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی ہمیں اس مرنے والے کی آخری خواہش اور آخری کوشش کا احترام کرنا چاہیے تمہارا باپ اس بات سے آغا تھا کہ اس پتھری سے فتنہ و فساد جنم لے سکتا ہے ایک مثال تو تمہارے سامنے ہے پیاز آوان نے کس طرح تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کرا کے اس پتھری کو چوری کروایا تھا میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف یا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ پتھری اور اس کے حصول کی چارہ جوئی ہمیشہ انسانی ہلاکتوں کا باعث بنتی رہے گی لہٰذا اسے تلف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک بڑی خون ریزیس کا راستہ رکا جا سکتے میرے اس مضبوط استدلال کے بعد علی نواز بجھگا رہ گیا تاہم پتھری کے حصول کی آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا ملک صاحب اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر ہی میں ختم ہو سکتی ہے وہ کس طرح علی نواز میں نے پوچھ لیا جناب بکس کی چوری والے کیس کو آپ یہیں ختم کر دیں اسے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا آپ خموشی سے یہ پتھری میرے حوالے کر دیں اس کے بدلے میں آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں علی نواز کسی خدمت شدمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے دوٹوک انداز میں کہا کیونکہ اب یہ گھر کی بات نہیں رہی میں رستم آباد جانے سے پہلے ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب کو اس پتھری کے حوالے سے رپورٹ پیش کر چکا ہوں میں نے فیاض آوان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہی چال چلی تھی حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی زافرانی پتھری والا معاملہ پوری طرح میری دسترس میں تھا میرے آلہ افسران کو اس واقعے کی کئن کوئی خبر نہیں تھی میرے کتائی بیان نے علی نواز کے بھڑکتے ہوئے ارمانوں پر آوز کی دبیز اور تھنڈی تھار چادر بچھا دی وہ ایک مصمحل سے سانس خارج کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ملک صاحب آپ اوپر بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو ذکر کرتے میں میں اس کے دھورے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ کتنا خوش مند باعفاظ دیگر کتنا ضرورت مند تھا میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہیلاتے ہوئے کہا یہ گلتی تو ہو چکی اب کچھ نہیں کیا جا سکتا علی نواز یہ ایسا موقع تھا کہ میں علی نواز سے بڑے سے بڑا فائدہ لٹھا سکتا تھا لیکن میرے ضمیر نے اس کی اجازت نہیں دی میں اس فتنہ انگیز پتھری کو تلف کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا اس میں کسی شکو شوبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک خونی پتھری ثابت ہو سکتی اس کے حصول کی خاطر ایک مرد دوسرے مرد کی کردن کاٹنے کو تیار ہو جاتا میں نے ایک مناسب تسلی تشفی کے بعد علی نواز کو رخصت کر دیا وہ بات انہ خاصتہ چلا تو گیا لیکن میں اس بات کے امکان کو فرموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پتھری کی حصول کے لیے اوپری افسران کو کوئی بڑی پیشکاش کر سکتا تھا اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا میں نے اپنی سیفٹی کے لیے پتھر کے ایک ٹکڑے کو رات و رات گھس کر زافرانی پتھری کے سائز کا بنایا پھر اس کو زافرانی رنگ میں رنگ کر پتھری سے منصوب کہانی کے ساتھ اس پی علاقہ کی خدمت میں پیش کر دیا اس پی صاحب نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میری تیار کردہ پتھری کو ہاتھ میں گمانے پھرانے کے بعد کہا سفدرحیات مجھے تو یہ سب فکشن لگتا ہے میں نے گدر سنگی اور ایسی تلسماتی پتھریوں کے بارے میں تو سنا ہے لیکن میرے خیال میں یہ واقعات کس سے کہانیوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے بہرحال پلمہ بر کے لیے متوقف ہوئے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسے ڈی ایس پی ہیں جن پر اس پتھری کے اثرات کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے میں تیربے کے لیے آج یہ پتھری انہیں دیتا ہوں تم کل میرے پاس آجاؤ پھر اس سے بات کرتے ہیں میں خاموشی سے اٹھا اور واپس آگیا مجھے اس بات میں ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ میں نے پتھری کے حوالے سے اپنے ایک سینئر افسر سے غلط بیانی کی تھی اصلی پتھری جس کے بھی ہاتھ لگتی وہ اس پر قابض ہونے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتا اگلے روز میں دوبارہ ان کے پاس کیا مجھے پتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے میری توقع کے این مطابق کہا سفتر حیات میرا اندازہ بلکل دروس نکلا یہ زافرانی پتھری پتھر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اسے کسی کے سر میں مار کر خون تو نکالا جا سکتا ہے مگر رگوں میں دوننے والے خون میں کوئی تگیانی یا ہی جان پیدا نہیں کیا جا سکتا ڈی ایس پی صاحب نے اسے چاٹ چاٹ کر اپنی زبان بھی زخمی کر لی ہے لیکن نتیجہ صفر کے برابر ہی نکلا اس کا مطلب ہے میں نے خیال افروز انداز میں کہا چودری رب نواز بہت بڑا گپ باز تھا گپ باز نہیں فکشنسٹ ایس پی صاحب نے کہا مرہوم میں ایک اچھے فکشن رائٹر کی خصوصیت پائی جاتی تھی لیکن وہ خود تو مار گیا اور میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر گیا ہے کیسا مسئلہ سار میں نے چونکار ایس پی صاحب کی طرف دیکھا انہوں نے بتایا میں نے جس ڈی ایس پی صاحب پر اس پتھری کا تیربہ کیا ہے نا ان کی مجھ سے خاصی بیت کلفی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کا مزاق بنایا ہے اس حرکت پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں سر جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے میں نے ندامت عمیز لہجے میں کہا میں اس کے لیے مازد خواہ ہوں سفدر حیات اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں وہ گہری سنجیدگی سے بولے تم اتمنان سے جاؤ اور اپنے تھانے کا نظام سمحلو میں ڈی ایس پی صاحب کو منا لوں گا میں اٹھا اور خاموشی سے واپس آ گیا میں نے اپنی حفاظت کے لیے مضبوط پیش بندی کر دی تھی اب علی نواز زافرانی پتھری کے حصول کے لیے کتنا بھی اوپر جاتا مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی وہ جس بھی افسر کے سامنے مدعہ بیان کرتا اسے شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس زافرانی پتھری کو ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کوٹ کر رضا رضا کرنے کے بعد روان دوان نہر کے حوالے کر دیا تھا ممکن ہے بعض لوگوں کو میرا یہ فیل پسند نہ آیا ہو وہ مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں اختلاف رائے ایک اچھی اور خوش آئین بات ہے اس سے جمہوریت کا حسن اور معاشرے کی صحت جلگتی ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ وسیط اور قومی مفاد کر گئے تھا زافرانی پتھری گدر سنگی اور انہی جیسی دوسری قشماتی چیزیں بعض لولے لنگڑے افراد کے لیے بساکی کا رول تو ادا کر سکتی ہیں لیکن ان کا حصول پر امن معاشرے کا سکون غرط کر کے اسے کچھ تو خون کی جانب مائل کرنے کا بھی سبب بنتا ہے انتشار اور بد امنی پھلانے والے اناثر اور اشیاء کو نستو نابود ہو جانا چاہیے وہاں وہ اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک قشماتی وصفی کیوں نہ رکھتی ہیں آپ میری اس رائے سے بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں کیونکہ آج کل آپ ایک جمہوری معاشرے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں سانس لے رہے ہیں